بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا دنیا کی تکلیفوں سے کہیں گنا زیادہ تکلیف ہیں دوزق میں جعزاب دیا جائیں گا تو وہ کیسے کتنی خطرناک چیزیں دنیا کی تو ایک تکلیف برداشت نہیں ہوتی اس کو اکھٹا کرنے کے بعد بھی وہ تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو دوزق میں ملیں گے تو اللہ ہر کسی کی حفاظت فرمائے دوزق سے اللہ ہم کو نیک ہدایت دے کہ ہم اس راستے پر کبھی نہ چاہے جہاں دوزق کے طرف لے جاتا ہے راستہ ہم اس بات پر غور کریں کہ دوزق کا جو ذکر کر رہے ہیں تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ دوزق میں اسی آگ ہوں گی کہ وہ کالی سیاہ آگ ہوں گی دنیا کی آگ کیسی ہے بتاتے ہیں کہ جو دوزق کی آگ ہے اس کی آگ میں سے نکال کر دنیا کی آگ میں جو دوزق ہوں گا اس کو دھال دیا جائے تو وہ سو جائیں گا اس کو دنیا کی آگ تھنڈی نظر آئیں گے تو جہانم کی دوزق کے آگ کیسی ہوں گی کتنی خطرناک آگ ہوں گی کہ وہاں کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں دالا جا رہا ہے تو وہ جو انسان ہوگا وہ سو جائیں گا تو کیسے عذاب ہے اسے خطرناک عذاب ہے تو اللہ ہر کسی کی حفاظت کرے دوزق سے اور اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے آمین تاکہ دوزق بند رہے دوزق میں کوئی نہ جائے اور ساری جنت بڑھ جائے نیک لوگوں سے اور اللہ ہر کسی کو نیک ہدایت دیکھے دوزق کے طرف کوئی نہ جائے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو دین کی باتیں معلوم ہیں اس پر عمل کریں گے لوگوں کو تک پہنچائیں گے اور وہ چیزیں ڈریں گے جو ہم کو پتا چلیے کہ جہانم ہے دوزق ہے عذاب ہے وہ ساری چیزیں ہیں اگر ہم غلط راستے پہ ہے تو سزا بھی ملیں گی اور اگر صحیح راستے پہ ہے تو پھر اللہ نعمتوں سے نماز دیں گا دنیا آخرت اللہ ہماری بنائیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم نیک راستے پہ چلیں اور اللہ دوزق سے ہر کسی کی حفاظت کریں آمین